السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نالج بے شیخ چینل میں خوش آمدیت مدینہ کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگو میری جان بچاؤ میں مر رہا ہوں مجھ پر ناجائز حد لگائی جا رہی ہے اس کی آواز سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کیا ہوا وہ لڑکا کہنے لگا جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں اس لئے مجھ پر قدف کی حد لگائی جا رہی ہے جبکہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ واقعی یہ تیرا لڑکا ہے اس عورت نے کہا میں تو اس کو جانتی ہی نہیں ہوں میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے انچی انچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں بات بڑی عجیب ہے عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی اس کے بھائی بھی یہی کہتے ہیں اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں تو اس نے ہماری کماری بہن پر تعمت لگائی ہے اس لئے ہم نے اسے اسی کونوں کی سزا کے لئے مقدمہ دائر کیا ہے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت نے اس کو اسی کونوں کی سزا دی ہے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا امیر المؤمنین اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے اس نے کہا بالکل منظور ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لکھ دے اس نے لکھ دیا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں وہ تجھے بھی منظور ہے اس نے کہا منظور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو بھی لکھ دے دونوں نے لکھ دیا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ دیکھئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے سے کہا کہ واقعی یہ تیری ماں ہے اس لڑکے نے کہا ہاں عورت سے کہا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں اس عورت نے کہا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واقعی تم غیر ہو عورت نے کہا بالکل غیر ہیں اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا میں نے اس عورت کا نکاح پانچ سو درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کو لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی اے علی رضی اللہ تعالی عنہ ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے اب اس عورت سے پوچھا گیا تو مان گئی کہ میرا بیٹا ہے اس عورت نے بتایا کہ میرا خامد بڑا امیر تھا اس کی کافی جائداد تھی اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے اور ساری جائداد کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے اگر یہ لڑکا میرا ثابت ہوتا تو جائداد ساری اس کے پاس چلی جاتی جائداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈراما رچایا ہے اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور لڑکا بری ہو گیا اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں شکریہ